آپ نے کبھی حمد نہیں آٹی کوئی بھی مشکل آجائے کوئی بھی پریشانی آجائے کوئی بھی رکاوٹ آجائے آپ نے رکنا نہیں ہے آپ نے بس چلتے رہنا ہے بس چلتے رہنا ہے جب تک آپ کو منزل نہیں مل جاتی جب تک آپ کامیاب نہیں ہو جاتے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلوں سے کتنی پریشانیوں کتنی تکلیفوں سے لیکن پھر بھی رکاوٹیں آئیں بہت مشکلیں آئیں ہر تکلیف صحیح ہر مشکل سے گزرے لیکن کیا ہوا اینڈ میں کیا ہوا اسلام جیت گیا اسلام جیت گیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو تین امور کی دعوت دی کہ آپ انہیں مانے لیکن وہ کسی بھی قیمت پر ان امور کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے وہ امور آخر تھے کیا فرسٹ امور یہ تھا کہ اللہ وعدہ اللہ شریک ہے اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی عبادت کرو دوسرا امور کیا تھا دوسرا امور تھا کہ یہ کتاب جس کی میں آپ کو آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہوں اون کہہ رہے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یہ کتاب جس کی آیتیں میں تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ اسی وعدہ اللہ شریک نے مجھ پر نازل کی ہے یہ دوسرا امور تھا اور تیسرا امور یہ تھا کہ جب مرنے کے بعد تمہیں بھلا نہیں دیا جائے گا بلکہ قیامت کے روز تمہیں تمہاری قبر کے اندر زندہ کر کے اٹھے گا اور تمہارے ہر ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا تم سے ہر ایک ایک عمل کی باس جائے گی صرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین امور کی دعوت دیتے رہے کفار کو لیکن کفار ان تین امور کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے آخرے سے کیا وجہ تھی کہ وہ ان تین امور کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے مجھے آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ وہ آخر کیوں نہیں مانتے تھے ان تین امور کو وہ کیوں اسلام لے کر نہیں آتے تھے آخر اس کے پیچھے کیا رزن تھی کیا وجہ تھی اس کے پیچھے مجھے آپ کی ناکس عقل سے اس کے جواب چاہیے آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے اس کا جواب دیجئے کہ وہ لوگ کیوں کیوں اسلام قبول نہیں کرتے تھے آگے چلیے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حیمت ہا دی؟ کیا وہ بیٹھ گئے تھے؟ کیا انہوں نے اللہ کا دن پھیلانا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں کیا کیا مسائل آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا انہوں نے مسیبتیں جھنے تھیں؟ کیا کیا پریشانیاں ان کے اوپر آئیں تھیں؟ بہت زیادہ آپ سب جانتے ہیں لیکن وہ ڈٹے رہے ہیں حیمت انہوں نے نہیں ہاری وہ اپنی منزل جانتے تھے وہ اس مقام تک پہنچنا جانتے تھے اس کے اندر صرف اور صرف ایک ہی پوائنٹ آتا ہے کہ حمت نہ تھا بس لگے رہو جس طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمت نہیں آرہی وہ ان تین امور کی دعوت کفار کو دیتے رہے آخر کار کیا ہوا؟ اسلام سر بلند ہوا اسلام جیت گیا اسلام آگے پڑ گیا کفار مٹ گیا سب کچھ مٹ گیا کفار کا ان کے بد تباہ ہو گئے جو کہ خانہ کعبہ کے اندر پڑے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو تباہ کر دیا کیا ہوا؟ اسلام جیت گیا اسلام سر بلند ہو گیا ہمت نہیں آنگی زندگی میں کبھی ہمت نہیں آنگی رکابتیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی سب کچھ برداشت کرنا ہے سبر کرنا ہے یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کتنا لمبا تھا کئی سالوں بعد جاتا ہے کئی سالوں بعد جاتا ہے کئی سالوں بعد جاتا ہے سر بلند کر رہی آپ بھی جو بھی کام کر رہی ہیں جس چیز میں بھی آپ سٹرگل کر رہی ہیں بس آپ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں بس آپ میں رکنا نہیں ایک وقت آئے گا جب آپ کو اس کام میں کامیابی ملے گی جب آپ بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں گے لیکن رکنا نہیں ہمت نہیں آ رہی یہ آج کب میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں رکنا نہیں ہے یار اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے وہ اس کی دعوت دیتے رہے کفار کو وہ رکی نہیں ہے انہوں نے ہمت نہیں آ رہی وہ لگے رہے دیتے رہے کفار کو دعوت آخر کار وہ جیت گئے آپ بھی جو بھی کام کر رہے ہیں بس آپ نے ہمت نہیں آنے بس اپنے کام کو چاری رکھنا ہے اور کرتے رہنا ہے زندگی میں انشاءاللہ آپ کو وہ مقام مل کر ہی رہے گا جس کے لئے آپ سٹرگل کر رہے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ اس طرح کے ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں اور اس طرح کے اور موٹیویشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجئے موسیقی موسیقی